جن لوگوں کو سپرمز کی کمی کا مسئلہ ہے اور سپرمز کی کمی کی وجہ سے ان کی اولاد نہیں ہو پا رہی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر دو قسم کے بہترین نسخے میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد میرے اللہ کا فضل ہوا تو ٹوٹل کاؤنٹ اگر کم ہے ایکٹرز سپرم اگر کم ہے موٹیلٹی اگر کم ہے تو انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے اندر آپ کے سپرمز کی کمی کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید کرتا ہوں آپ سارے خریت سے ہوں گے میں محمد اسماعیل آپ کو اپنی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر میں دو نسخے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایک تھوڑا سا آسان ہے دوسرا تھوڑا ایکسپنسیو بھی ہے مہنگا بھی ہے لیکن افادیت کے اعتبار سے پہلے سے زیادہ فائدہ رکھنے والا ہے وہ زیادہ افیکٹیو ہے اور اس کا فیڈ بیک بھی بہت اچھا ہے تو ان دو نسخوں میں سے جو آپ کے لیے آسان ہو جس کو آپ افورڈ کر سکیں وہ بنا کر استعمال کریں چالیس دن تک آپ نے دونوں نسخوں جو بھی آپ بنائیں دونوں نسخوں میں سے کوئی ایک تو چالیس دن تک آپ نے لگتار استعمال کرنا ہے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ تمام لوگ جن کا ٹوٹل کاؤنٹ کم ہے یعنی سکسٹی پرسنٹ ابو ہونا چاہیے ففٹی ٹو سکسٹی پرسنٹ ہونا چاہیے ایکٹیو سپرم موٹیلٹی ان کی کم ہے یعنی سپرمز کی کمی کا مسئلہ ہے ایکٹیو سپرمز کم ان کے آ رہے ہیں ان کا پسل کا کوئی ایشو نہیں ہے اگر پسل کا ایشو ہو تو پسل کا بھی ساتھ میں علاج کروانا ہے لیکن جن کو ٹوٹل کاؤنٹ یا ایکٹیو سپرمز کی کمی کا مسئلہ ہے تو وہ ان دو نسخوں میں سے کوئی ایک بنا کر استعمال کریں میرے اللہ کا فضل ہے تو چالیس دن کے اندر اندر آپ کے سپرمز کی کمی کا مسئلہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا بادی اور تضابیت والی کیوں سے آپ نے خود پرہیز کرنا ہے ان تمام غزاؤں سے پرہیز کرنا ہے جو میدے کے اندر تضابیت پیدا کرتی ہیں میدے کے اندر گیس پیدا کرتی ہیں ایسی تمام چیزوں سے آپ نے آوائیڈ کرنا ہے اچھی غزاؤں کا استعمال کریں اور ساتھ میں یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں تفصیل میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں یہ سامنے جو نمبر شور ہیں صرف میرے یہی تین نمبر ہیں اس کے علاوہ میرا کوئی نمبر نہیں ہے اگر آپ نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو تو ویڈس اپ پر میسج کر دیں گے مجھے جیسی وقت مرے گا میں انشاءاللہ جلد آپ کو ریپلائی کرنے کی کوشش کروں گا نسخے کے عزیزہ سن بھی لیجئے اور ساتھ میں لکھ بھی لیجئے جو جو چیزیں آپ کو درکار ہیں اس میں نمبر ایک تخمے کونچ مدبر دردود پچاس گرام تخمے پمبہ دانا پچاس گرام سالب مصری پچاس گرام مسلس افید انڈین پچاس گرام زافران دس گرام جوہور خسیہ حمدر دواخانے کی بنی ہوئی دوڑبی تمام عدویات کو باریک پیس کر صفوف بنا لیں آدھی چمچ صبح آدھی شام نیم گرم دودھ کے ساتھ خالی پیڑ استعمال کریں یعنی صبح ناشتے سے پہلے اور رات کا کھانا کھانے سے پہلے یا اثر کے بعد آپ استعمال کر لیں نسخہ نمبر دو مصری سفید انڈیا پچاس گرام مصری سیاہ پچاس گرام سالب مصری پچاس گرام سالب پنجہ پچاس گرام کشتہ نقرہ آلہ نو گرام امبر خالس تین گرام کسطوری ایک گرام بوہڑ کی دودھ کے اندر سو گرام بوہڑ کا دودھ ہو اس میں پانچ گھنٹے تک آپ نے اس کی رگڑائی کرنی ہے کھرل کرنا ہے یعنی سارے چیزیں ہامندستے سے کوٹ لیں اور جب کوٹ لیں باریک پیس لیں تو تھوڑا تھوڑا بوہڑ کا دودھ ایڈ کریں اور اس کی رگڑائی کریں جب خوش ہو جائے پھر اور دودھ ایڈ کریں اور اس کی رگڑائی کریں اس طریقے سے پانچ گھنٹے آپ نے کھرل کرنا ہے چھلکہ اسپغول پچاس گرام تال مکھانا پچاس گرام گوند کتیرہ پچاس گرام یہ ساری چیزیں آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں امبر کسطوری بھی بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے ساری چیزیں آپ نے اچھے طریقے سے ان کو پیس لی آپس میں ان کو مکس کر لیں ایک سے دو چمچ یعنی صبح خالی پیٹ اور رات کو سونے سے پہلے یا رات کا کھانا کھانے سے ایک گھنٹہ پہلے نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے چالیس دن تک لگتار استعمال کرنے کے بعد سپرمز کی کمی کا مسئلہ تو حل ہو گئی ہوگا انشاءاللہ اگر مادہ منی کی کمی کا مسئلہ ہے ایریکشن کا مسئلہ ہے سرعت انزال کا مسئلہ ہے یا دیگر جسمانی اور مردانہ کمزوری کے مسائل ہیں بفضل ہی تعالی وہ بھی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جلدے کے نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ